اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا عبد قاسم محمد وعلا اہل بیتہ تیمین و قاہرین المعسومین المظلومین لا سی جماس بقیت اللہ العظم اروہنا لہو الفلاح و لعنت الدائمت علی عادائی مجمعین من یومنا الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ذکریہ اذناد ربہو رب لا تذرنی فردن و انت خیر الوارسین فاستجبن لہو و وحبن لہو و اصلح لہو زوجہ انہم کانو یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رحبا و کانو لنا خاشئین سلوات پردن محمد و آلہ اعزان مہدرم پروردگار آپ کی عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہلے بیعت کے مسائل روزہ کے سلسلے میں جو مبتلات روزہ پر گفتگو ہو رہی تھی چل مسائل آپ کی خدمت میں ارز کرتا چلوں مبتلات روزہ میں سے ایک مسئلہ جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ اگر کسی شخص کے اوپر ماہ مبارک یا رمضان کی صبح میں غسل واجب ہو جائے چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو مختلف غسل جو ان دونوں سنفوں پر واجب ہوتے ہیں تو اس کی کیا ذمہ داری ہے کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ اس وقت غسل نہ کرے بعد میں غسل کر دیں نہیں دیکھئے ازان صبح سے پہلے ہر صورت میں ہر روزہ دار کو پاک ہونا ضروری ہے ازان صبح سے پہلے لہٰذا اگر کسی شخص کے اوپر ماہ مبارک رمضان میں جس کو کہ روزہ بھی رکھنا ہے اس کے اوپر غسل واجب ہو جائے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ازان صبح سے پہلے غسل کرے اب اگر وہ غسل نہیں کرتا اور اسی نجس حالت میں وہ رہتا ہے اور ازان صبح ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کا روزہ باطل یعنی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ غسل کرے کیونکہ نماز ازان صبح کے وقت اس کو پاک ہونا ہے جب ازان کا وقت داخل ہو تو وہ پاک حالت میں اس روزے کے دن میں داخل ہو اگر وہ پاک نہیں ہوگا تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا بس اس کے اندر کوئی شرم اور ایسی چیز جو انسان کے لیے رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی اس ٹائم نہانا اس ٹائم غسل کرنا یہ حکم شریع ہے اگر کوئی بھی شخص اس وقت نجس ہے تو اس کو روزے کے لیے غسل کرنا پڑے گا ہاں اگر فرس کرنے کہ اس کے پاس غسل کرنے کا ٹائم نہیں ہے آنکھ کھلی دو منٹ رہ گئے ٹائم ختم ہونے میں تو کیا کرے تو اس کے پاس ایک اور دوسرا اپشن ہے غسل نہیں کر سکتا غسل کا ٹائم نہیں ہے تو وہ تیمم کرے کیا کرے تیمم کرے اگر آپ کے پاس یعنی ایک موقع جہاں پر جب وقت نہیں ہے تو آپ کو تیمم کرنا جو ہے وہاں پر جائز جاتا ہے اب وہاں پر تیمم کریں اور تو تیمم کریں تیمم کرنا ضروری ہو جائے گا اب مسئلہ یہ ہے کہ تیمم کرنے کا تو کہہ دیا لیکن بہت سارے لوگ ہیں جن کو تیمم آتا ہی نہیں ہے لہٰذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسائل جو اس کو عام طور پر پیش آتے ہیں ان کو سیکھیں اور تیمم بہت ہی آسان ہے صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے انسان کو کہ وہ چیزیں جو اس کو پیش آ سکتی ہیں کسی بھی وقت تیمم پیش آ سکتا ہے انسان بیمار ہو جاتا ہے انسان زخمی ہو جاتا ہے انسان کسی ایسی جگہ پہ جہاں پانی نہیں مل رہا نماز قضاء ہو رہی ہے کیا کرے گا اس کے لیے پروردگار عالم نے رکھا ہے کہ اگر تمہارے پانی نہ ہو تو تیمم کرو پانی تمہارے لیے نقصان دے ہو تو تیمم کرو اگر تمہارے پاس وقت نہیں ہے غسل کرنے کا تو تیمم کرو تو انسان کو وہاں پر تیمم کرنا پڑے گا یہ تیمم انسان کی ذمہ داری ہو جائے گی تیمم کر کے جو ہے وہ روزے کی حالت میں یعنی اس دن میں داخل ہوگا پھر وہ بعد میں غسل کرتا رہے وہ اپنی جگہ لیکن اس کا روزہ سہی ہو جائے گا یہ کب ہے یہ اس وقت ہے کہ جب وقت نہ ہو غسل کرنے کا تو تیمم سیکھنا ضروری ہے انسان یہ نہ کہا ہے کہ ساتھ تیمم کیسے ہوتا ہے میں تو آتا نہیں ہے نہیں اہل بیت علیہ السلام کے مکتب سے آپ وابستہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات آپ کے سامنے موجود ہیں آپ کے بس تیمم کا طریقہ بھی موجود ہے آپ دیکھئے کتاب میں موجود ہے علماء آپ کو بتائیں گے بس تیمم کو سیکھنا چاہیے جس طرح سے غسل کے بارے میں پوچھتے ہیں اسی طرح سے ہمیں تیمم کے بارے میں بھی مسائل آنا چاہیے تاکہ کسی مشکل وقت میں اگر ہمارا کبھی ہماری ذمہ داری تیمم بن جائے تو ہم ادھر ادھر نہ دیکھیں یا الٹا سیدھا ان لوگوں کی طرح سے تیمم نہ کریں کہ ایک واقعہ ملتا ہے تاریخ اسلام میں کہ ایک جنگ تھی حکم تیمم آ چکا تھا رسول کے دو لشکر میں دو فرد تھے ان کے پاس پانی نہیں تھا کیا مسئلہ تھا کہ اب کیا کریں سورج نکلنے والا ہے کہ تیمم کر لو تو سکر تیمم کیسے کرتے ہیں تو اس نے کیا کیا کہ زمین کے اوپر لوٹنا شروع کر دیا رسول کے پاس بعد میں یہ مسئلہ پہنچا کہ تیمم واجب ہو جاتا ہے تیمم کیسے کیا جاتا ہے تو رسول خدا حضرت محمد مصطفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر تیمم کر کے بتایا یعنی تیمم کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس طرح سے ایک حیوان جو ہے گھدہ جو ہے وہ زمین کے اوپر قلاباسیاں کھاتا ہے کہ جس طرح سے اس شخص نے اس میدان جنگ کے اندر یا اس مقام پر کیا تھا پورا اس نے مٹی کے اندر لوٹنا شروع کر دیا تیمم ایسا نہیں تیمم بلکہ سمپل ہے آپ نے زمین کے اوپر پاک مٹی کے اوپر ہاتھ ماننا ہے اس کے بعد جو ہے پیشانی کے اوپر اپنے دونوں ہاتھیلیوں کو پھیڑنا ہے اور اپنے ہاتھوں کی پشت کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیڑنا ہے اندر کے حصے کو پشت کے اوپر سمپل طریقہ ہے لیکن نا جاننے کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری عبادت خراب ہو جائے ایک سلوات پڑھے محمد وعالی عزان مہترم ہماری گفتوں چل رہی تھی انبیاء کی صفات جو پروردگار عالم نے بعض انبیاء کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر کیا ہم نے حضرت آدم کا ذکر کیا حضرت نو کا ذکر کیا حضرت ابراہیم کا ذکر کیا حضرت اصحاد کا ذکر کیا آج اللہ کے ایک اور نبی کا ذکر کہ پروردگار عالم نے اس نبی کو اور اس کے خاندان والوں کو ایک خاص صفت کے ساتھ پکا رہے ہیں صفت حسنہ اخلاق انبیاء ہمارا موضوع تو وہ اخلاقی صفات جو پروردگار عالم نے انبیاء کے ساتھ قرآن مجید میں کہ یہ ایسا ہے یہ شاکروں میں سے ہے یہ توبہ کرنے والا ہے تو وہ صفت اس نبی کے ساتھ خاص طور پروردگار عالم نے اس کو وحضے کیا ہے آپ کی خدمت میں میں نے سورہ انبیاء کی ایٹی نائن اور نائنٹی نمبر آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیت کس کے بارے میں خود ابتدائی کلمہ وزکریہ دو نبیوں کے نام آگئے پہلا ابتدام زکریہ کہ پروردگار عالم کا یہ بندہ ازنادہ رب بہو اس نے اپنے رب کو پکارا رب کو پکارا اور رب سے کہا کہ پروردگارہ مجھے میں نہیں چاہتا میں اکیلا رہوں میری اولاد ہونی چاہیے میں اکیلا ہوتا نہ ہوں اولاد دے مجھے تو بہترین وارث دینے والا ہے پروردگار عالم نے حضرت زکریہ کی دعا کو قبول کیا اور پروردگار عالم نے ان کو ایک بیٹا دیا جس کا نام تھا یاہیہ بیوی اس قابل نہیں تھی کہ وہ صاحب اولاد ہو پروردگار عالم نے اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں پروردگار عالم نے اسی عورت سے جناب زکریہ کو اولاد دی پھر اب ان کی صفت کیا ہے انہم کانو یسارعون فی الخیرات یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں کو سرعت کے ساتھ جلدی سے انجام لیتا ہے نیکی کے کاموں میں سستی نہیں کرنی چاہیے نیکی کے کاموں میں سوچنا نہیں چاہیے اچھا کام ہے بسم اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیک کاموں میں دوسروں پر سبخت لے جاتے ہیں یسارعون فی الخیرات نیک کاموں میں سبخت لے جاتے ہیں ویدعو یدعوننا رغبا ورحبا ہمیں پکارتے ہیں رغبت اور رہب کے ذریعے خضوع اپنا ہمیں پکارتے ہیں کس حالت میں اس لیے اس حالت میں کہ وہ ہماری نزبت خوف بھی رکھتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور وہ کیا ہے صرف اور صرف ان کا قلب اگر کسی کے سامنے جھکتا ہے تو وہ ہمارے سامنے خوشو اگر وہ کرتے ہیں تو خوشو صرف اور صرف ان کا کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ان کا جسم بھی اللہ کے سامنے خوشے ہیں ان کا قلب اور دل بھی اللہ کے سامنے خوشے ہیں یہ تین صفتیں اس آیت کے اندر پروردگار عالم بیان کر رہا ہے کس کے لیے حضرت زکریہ کے لیے زکریہ کے لیے کس کے لیے حضرت یحیعہ کے لیے کس کے لیے ان کی ظاہران بیوی بھی اس کے اندر شامل ہیں تو جناب زکریہ جو ہے پروردگار عالم کے نبیوں میں سے انبیاء میں سے ایک نبی ہے جس کا پروردگار عالم نے تقریباً سات مقامات پر قرآن مجید کے اندر ذکر گیا ہے اور ان کی مختلف اعصاف پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر ذکر کی حضرت زکریہ زکریہ ذکر وہ جو اللہ کی بہت زیادہ یاد کرتا تھا اسی وجہ سے ان کو کہا گیا زکریہ اللہ کی بہت زیادہ یاد کرتے تھے ذکر کرتے تھے کون ہے زکریہ تاریخ بتاتی ہے کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی نسل سے آنے والا یہ نبی البتہ حضرت زکریہ کو یہودی نبی نہیں مانتے لیکن عیسائی اور مسلمان و عقیدے کے مطابق جناب زکریہ اللہ کے نبی ہیں لیکن یہودی ان کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے شاید وہ جو ایک سیریال ایک فلم بھی بنائی ہے اگر مریم مقدس کے نام سے آپ نے کسی نے دیکھی ہو تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ یہودی حضرت زکریہ کے ساتھ جو انہوں نے بنایا ہے وہ جو یہودی عالم تھے وہ حضرت زکریہ سے خاص قسم کی ایک جہلیسی رکھتے تھے حضرت زکریہ جو کہ اللہ کا نمائندہ ہے اللہ کی طرف اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے بغیر کسی خط اور خوف کے ان یہودیوں سے تحمل نہیں ہوتا تھا تو اس وقت جو یہودی ہیں وہ حضرت زکریہ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے لیکن ہم اور عیسائی جناب زکریہ کو اللہ کا نبی مانتے یہ اللہ کا نبی اس اچانک نوے سال کے بعد جناب زکریہ کو کیا ہوا کہ پروردگار عالم سے کہتا ہے رب لا تزرنی فردن وانتا خیر الوارسی کیا ہوا کہ اچانک جو ہے پروردگار عالم سے دعا مانگی پروردگار میں اکیلا ہوں اولاد ہونی چاہیے کیوں تاریخ ہی بتاتی ہے کہ جناب زکریہ جناب مریم کی خالو تھے جناب مریم جو کہ صدیقہ ہیں جو طاہرہ ہیں پروردگار عالم کی طرف سے یہ سندے جناب مریم کو ملیں جناب مریم کے خالو تھے جناب مریم کی والدہ اور جناب زکریہ کی زوجہ دونوں بہن دونوں کے اولاد نہیں دونوں کے اولاد نہیں جناب مریم کی والدہ نے نظر وانی کہ اگر پروردگار عالم مجھے اولاد دے تو میں اپنی اولاد کو اس عبادتگاہ میں وقف کر دوں گی اسی کے لئے اب جب پروردگار عالم نے انہیں اولاد دی تو اولاد دی لڑکی کی صورت میں اور بلاخر ایک مشکل پیش آئی لیکن انہوں نے نظر کی تھی جناب مریم کا وہیں پر ان کی پرورش ہوئی اور وہیں وہ عبادت پروردگار کے اندر مصروف ہوئی ان کی دیکھ بھال کی جو ذمہ داری تھی وہ تھی جناب زکریہ خالو کی جناب زکریہ آتے تھے دیکھتے تھے جب جناب زکریہ جناب مریم کی دیکھ بھال کے لئے آتے تھے ان کی ضروریات زندگی یا کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھنے کے لئے بیت المقدس میں آتے تھے تو اب تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب وہ وہاں پہنچتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی ہے جس کے پاس کیا ہے آسمان کے کھانے رکھے ہوئے بے موسم کے پھل رکھے ہوئے حضرت زکریہ آ کر دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پاس یہ کیا ہے یہ بیت المقدس میں عبادت کر رہی ہے خب اب جناب مریم سے پروردگار جناب زکریہ کہت نہیں کیا ہے کل ما دخل زکریہ قرآن کہتا ہے جب بھی زکریہ داخل ہوتے تھے جب بھی جناب مریم کے پاس آتے تھے کل ما دخل زکریہ المہراب وجد اندہا رسکن اس کے پاس جا ہے وہ رسک دیکھتے تھے مختلف قسم کے کھانے موجود ہوتے تھے بے موسم کے پھل ہوتے تھے یہ تمہارے لئے ہیں کہاں سے آتے ہیں میں تو نہیں لے کہا ہے کون لے کہا آتا ہے جناب مریم کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے یعنی اللہ کی بندی اللہ کے کتنی اللہ کی بارگاہ میں کتنی مقرب ہے کہ پروردگار عالم جناب مریم کے لئے آسمان سے کھانے بھی 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 تو اجزان محترم اب اگر کوئی فخر مریم کے لئے یہ بات کہہ دے کہ فخر مریم کے لئے آسمان سے کھانا آتا ہے اور فخر عیسیٰ کے لئے اگر آسمان سے کپڑے آتے ہیں تو اس میں تعجب کی بات کیا ہے پہلے بھی آسمان سے کھانے آتے رہیں اب بھی کھانے آتے رہیں گے ایک سنوار پڑے محمد والی کہو من اندللہ یہ اللہ کی طرف سے ان اللہ یرز وکمیشا بغیر حساب اور وردگار عالم جس کو چاہے بغیر حساب عطا کرے زکریہ نے مریم کے اس خلوص کو دیکھا جناب زکریہ حیران ہو گئے کیسی بچی ہے اس کے نیا آسمان سے کھانے آتے تو اسی وقت جناب زکریہ کے دل میں خواہش ہوئی کہہ پروردگار مجھے بھی پاک پاکیزہ اولاد آتا فرما لیکن ہم لوگ اپنی زندگی کے اندر دعائیں تو کرتے لیکن اپنی دعاؤں کی طرف ہمیں متوجہ بھی رہنا چاہ دعا کریں ایسی دعا کریں جو جامع ہو مکمل دعا بعض وقت انسان ایسی چیز مانگ لیتا جو اس کے لئے اچھی نہیں ہوتی اس لئے کہا جاتا ہے وہ دعائیں کرو جو آئیم معصومین نے تمہیں سکھائی جو اتنی ساری دعائیں آپ کو معصومین نے دی کیون معصومین بہتر جانتے ہیں کہ کیا اللہ سے مانگنا چاہیے کیا چیز ہمارے لئے بہتر ہے تو جب جناب مریم کو دیکھا تو جناب زکریہ کی خواہش ہوئی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار اولاد کی دعا کی کیسی اولاد چاہیے کہ ایسی اولاد چاہیے دعا دیکھیں ہم بھی اولاد کیلئے دعا کرتے ہیں ہم لوگ بھی پروردگار ہمیں صاحب اولاد کر دے یا جو بھی اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما لیکن جناب زکریہ جب پروردگار عالم سے دعا کرتے ہیں تو فرماتے ہیں پروردگار ایسی اولاد دے جس کا چہرہ عظمت الہی اور توہید کی علامت ہو ایسا بچہ چاہیے مجھے جو توہید کی علامت ہو پروردگار عالم نے جناب زکریہ کی جن کے عمر ظاہراً نائنٹی سکھ سال نوے سے اوپر پروردگار عالم نے ایک اولاد دی بودہ باپ بودی ماں ان کا ایک بچہ زنیہ کے اندر آ رہا ہے رب حبلی من لدن کا ذریعتاً طیبہ پروردگار مجھے کونسی کیسی کالات چاہیے طیبہ کو طاہر یہ دعا کی انہ کا سمید دعا پروردگار عالم دعا سننے والا ہے اور پروردگار عالم نے ملائکہ کے ذریعے جناب زکریہ کو بشارت دی کہا کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں اولاد دے دیں اولاد دی کونسی اولاد ایسی اولاد دی کہ جس کا نام بھی پروردگار عالم نے خود اس کے لئے منتخل کیا یہ نام اللہ کی طرف سے آیا یعنی یحییہ خود قرآن کہتا ہے کہ ہم نے جو تمہیں اولاد دی کیا ہے ایک لڑکے کی بشارت دی جس اس کا نام کیا ہے یحییہ اللہ خود اس کا نام رکھ رہا ہے وہ اس دنیا میں آیا اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جناب عیسیٰ پر ایمان لے کر آئے گا جناب عیسیٰ کی پیر بھی کرے گا جناب عیسیٰ کے مقصد میں ان کی مدد کرے گا قرآن کہہ رہا ہے جناب عیسیٰ سے تقریباً چھے مہینے بڑے ہیں جناب یحییٰ جناب یحییٰ کون ہیں کہ جو عیسیٰ کی خدمت میں ہوں گے عیسیٰ کی مدد کریں گے اور سیدن حصورن مختلف صفات جناب زکریہ کی پروردگار عالم نے بیان فرمائی اب جناب زکریہ جناب یحییٰ باپ بیٹے اور یہ عزیز علمہ عجیب ہے جناب یحییٰ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کو امام حسین نے بہت یاد کیا ہے یہ وہ نبی ہے جس کو نوجوانی کے عالم میں باپ کی موجودگی میں قتل کیا گیا اور جب بیٹے کو قتل کر دیا تو جناب زکریہ کو قتل کرنے کے لئے بھاگے روایت کہتی جناب زکریہ کی بھی شہادت ہوئی اور جناب یحییٰ کا سر ظاہر کہتے ہے کہ مسجد شام میں وہاں پر جناب یحییٰ کا سر دفن ہے جناب یحییٰ وہ اللہ کا بندہ تھا جس کے سامنے اگر قیامت کا ذکر ہوتا تھا تو اس کا گریہ نہیں رکھتا تھا لہٰذا حضرت ذکریہ جب بھی واس کرتے تھے تو اگر بیٹا بیٹھا ہوتا تھا تو کبھی بھی قیامت کی بات نہیں کرتے تھے بلکہ جناب ذکریہ کے آنسوں نہیں رکھتے تھے اللہ کی خوف میں بس ہمیشہ یحییٰ قیامت کی یاد میں رہتے تھے تو ایزان محترم یہ وہ بندے ہیں یہ آیت جو میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے بڑی عجیب آیت ہے اللہ کا نبی اللہ سے گفتو کر رہا ہے آخری نبی کہتا ہے پروردگارہ تو نے مجھ سے جو ہے عبیدہ کو لے لیا جنگ خندق میں حمزہ کو لے لیا عہد میں اب صرف اور صرف علی بچائے یہ دین میرے بہت قریبی تھے اب یہ علی بچائے اور اس کو کہنے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں رب اللہ دزر نی فردن وانتا خیر الوارسی یہ تو رہنے تے پروردگارہ یعنی یہ آیت وہ آیت ہے جس کے بارے معصومین فرماتے ہیں اگر کسی کو اولاد نہ ہو تو وہ اس آیت کی تلاوت کرے پروردگار عالم اسے صاحب اولاد کر لے گا چھٹے امام کی خدمت میں ایک حارس ابن مغیرہ نامی شخص آیا امام سے کہا کہ مولا میری اولاد نہیں ہیں میرے پاس بچے نہیں ہیں مولا نے کہا کہ سجدے میں جب جاؤ تو سجدے کے اندر اس آیت کی تلاوت کرو کہتا ہے کہ میں کچھ عرصے تک سجدے میں اسی آیت کی تلاوت کی پروردگار عالم نے مجھے صاحب اولاد کیا دو بیٹے عطا کیے ایک کا نام رکھا علی ایک کا نام رکھا حسین تو یہ آیت کا اثر ہے یعنی اگر کوئی اولاد نہیں ہے کسی کے تو اس آیت کی تلاوت کرے سجدے میں تو پروردگار عالم اسے صاحب اولاد کر دے گا سلوار پڑے محمد وال خاندان کی اہم تریل خصوصی جو پروردگار عالم بیان کر رہے وہ کیا ہے اچھے کاموں کو انجام دینے میں جلدی کرتے دوڑتے بھاگتے سرعت مسابقہ ہوتا ہے جو مقابلہ ہوتا ہے مقابلے کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ آہستہ آہستہ چل کے جائیں اگر ریسنگ ہو رہی ہو تو ریسنگ میں کیا ہوتا ہے مسابقہ ہے نا مسابقہ کے اندر کیا ہوتا ہے جلدی جانا ہے کسی بھی کام کو جلدی سے انجام دینا ہے خیرات کے اندر اچھے کاموں کے اندر مسابقہ اچھے کام کے اندر سوچنے کی ضرورت نہیں اچھے کام کے اندر کرنے کی ضرورت ہے کون جلدی کرتا ہے اچھے کاموں کے اندر انتظار کرنا کہ فلاں کر لے گا فلاں کر لے گا یہ موردیں مدھ نہیں ہیں یہ اچھا عمل نہیں ہے بلکہ اچھا کام جو آپ کو اگر مل رہا ہے تو آپ اس کو فوراں پکڑ لیں کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ آپ سے گیا تو دوبارہ آپ کے پاس کوئی اور اچھا کام آئے یہ ضروری نہیں ہے لہٰذا اگر آپ کو کوئی توفیق مل رہی ہے تو آپ اس کو لیجئے اور اس عمل کو انجام دیجئے اس انتظار میں نہ رہیں کہ جناب کوئی اور آ کر اس اچھے کام کو انجام دے گا تو پھر ہم تو اس سے بڑا کوئی اچھا کام کریں گے پتہ چلا نہ چھوٹا کام ہاتھ میں آیا نہ کوئی بڑا کام ہاتھ میں آیا تو یہ نیک کاموں میں کیا کرتے ہیں سرعت جلدی کرتے ہیں دوسروں سے آگے نکل جاتے ہیں یوسارعون افل خیرات یہ حضرت یحییہ کی یہ حضرت زکریہ کی صفت ہے نیک کام میں اللہ میں تبا تبای رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خیرات جو ہے خیرات کی کیا مانے اللہ میں تبا تبای فرماتے ہیں خیرات سے مراد ہر نیک عمل ہر صالح عمل کا جو بھی صالح عمل ہے وہ خیرات کا مزداق ہے اب چاہے یہ صالح عمل جو ہے نماز ہو روزہ ہو حج ہو زکاة ہو صلح رحمی ہو کسی کی مدد کرنا ہو یہ سارے کے سارے صالح عمل ہیں اور یہ خیرات کا مزداق ہیں ہم بھی لفظ خیرات اردو میں استعمال کرتے ہیں اور وہ بھی اسی کا مزداق ہے بھئی خیرات کر دیا کیا مطلب یعنی اللہ کے نام پہ کسی کو کچھ دے دیا یہ بھی اچھا عمل ہے یہ بھی خیرات کا مزداق ہے لیکن یہاں جو عربی زبان کے اندر یو سارے اون فی الخیرات یعنی ہر نیک کام کو انجام دینے میں تو ہر نیک کام صرف اور صرف پیسے دے کر نہیں ہوتا کسی کی جسمانی مدد کرنے کے سلیے بھی ہو سکتا ہے کسی کی ذہنی مدد کرنے کے زلیے سے بھی ہو سکتا ہے کسی کو اچھا مشورہ دے کر بھی ہو سکتا ہے اور خود اللہ کی عبادت کر بھی ہو سکتا ہے پس یہ اچھا کام محدود نہیں صرف صدقہ خیرات کے اندر امام حسین مسجد کے اندر موجود ہیں امام حسین مسجد میں نماز پڑھنا اور تھوڑا فاصلے سے امام حسن مجتوبہ بیٹھے ہوئے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا دیکھا امام حسین کے قریب آیا امام نماز پڑھنا گیا امام حسن کی خدمت میں امام حسن کے پاس آیا کہ میرا پریشانی مسئلہ ہے آپ چل کے کچھ اس امام حسین نماز پڑھ رہے تھے امام نے کہا اس سے کہ تو میرے بھائی کے پاس کیوں نہیں گیا حسین ابن علی کے پاس نہیں گیا کہا کہ مولا وہ نماز پڑھ رہے تھے اس لئے میں نہیں گیا کہ اگر تو ان کے پاس جاتا تو وہ تیرا کام وہ بھی کرتے اور یہ کام نماز سے بہتر کسی کا کام مستحب نماز سے بہتر ہے کسی کے مسئلے کو حل کرنا مستحب سے بہتر ہے اور امام نے کیا فرمایا امام فرماتے ہیں کہ اگر تو میرے بھائی کے پاس جاتا اگر اس سے کہتا ہے تو وہ نماز کو چھوڑ دیتا اس کام کو جمالوں ہیں امام اس کو بتا رہے کہ کسی کے مسئلے کو حل کرنا اس کی اہمیت کیا ہے امام فرماتے ہیں کہ ایک مہینے یہ ابھی ماہ رمضان آیا ہے مسلمان اعتقاف کرتے ہیں کوئی تین دن کوئی چھے دن کوئی نو دن کوئی ایک مہینہ آخری اشرہ مسلمان اعتقاف ایک مہینے کے تواف سے زیادہ سواب پروردگار عالم عطا کرتا ہے ایک مہینے کے سواب سے زیادہ دو ہزار مستحب رکعت سے زیادہ سواب عطا کرتا ہے یہ فائد الخیرات اہل وید علیہ السلام کسی کے لیے رکھتے نہیں تھے لہٰذا رسول خدا فرماتے ہیں ایک حدیث بڑی خوبصورت حدیث سے رسول خدا کی اور ہم لوگوں کے لیے ہم لوگوں کے سامنے ہمیشہ یہ حدیث ہونی چاہیے امام رسول خدا فرماتے ہیں ادال لعل خیر کفائل ہی خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا خیر کرنے والا ممکن ہے میں آپ کے کام نہ آسکوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کا کام فلان صاحب آسکتے ہیں آپ کا مسئلہ فلان صاحب حل کر سکتے ہیں تو اب میں نہیں آسکتا کوئی بات نہیں میرے اندر اینی طاقت نہیں ہے میں آپ کو بھیج دوں کہ فلان صاحب سے آپ کام کر لیں فلان صاحب کے پاس چلے جائیں آپ ان کے پاس گئے آپ کا کام ہو گیا تو جس طرح سے اس کام کرنے والے کو سواب ملے گا اسی طرح سے میں جو رہنمائی کرنے والا تھا مجھے سواب ملے گا کیسے اللہ کا نبی فرما رہا ہے اور یہ کب فرما رہا ہے اس وقت فرما رہا ہے کہ مسجد کے اندر کسی ضرورت من کے لئے اعلان کرتے ہیں کوئی ہے جو اس کی مدد کرے جب کوئی نہیں ہوتا تو اللہ کا نبی اس حدیث کو بیان کرتا ہے خیر کی طرف رہنوائی کرنے والا جو ہے وہ بھی خیر کرنے والے کی طرف ہوتا ہے اپنے ایک صحابی کا بلایا کہا اس کو لے کر جاؤ میری بیٹی کے دروازے پر بیٹی کے دروازے پر اس دروازے پر جس دروازے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا جناب زہرہ کے دروازے پر گئے اور اپنی مشکل کو حل کیا تو اہل بیت صحابق فی الخیرات یہ بار سرین مزداد ہے ایسے مزداد جن کی کوئی مثال نہیں ملتی یعنی اگر زکریہ اور یحی سابق فی الخیرات ہیں تو جو اس کا مزداد عتم ہے مزداد کے کامل ہے وہ ہے جناب زہرہ کا گھر جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہو رہی ہے سورہ دہر جو اللہ کی محبت میں اتعام کراتے ہیں گھر میں بچے چھوٹے چھوٹے ہیں بھوکے ہیں روزے کی حالت میں ہیں اور روزہ کھولنے کے وقت جب انتظار ہوتا ہے جناب آج کل ماہ مبارک رمضان کا مہینہ ہے دسترخان سجا ہوتا ہے اب روزہ کھولیں اور اسی وقت کوئی دروازے پر آ جائے اور اس دسترخان پر رکھی ہوئی چیزوں کو اس فقیر کو دے دیا جائے اگر ساری چیزیں بھی نہ دے نا ہم لوگ تھوڑی بہت بھی دیتے تو ممکن ہمارے بچے کہیں کہ بھئی یہ کیا کیا آپ نے ہم نے بھی تو روزہ کھولنا ہے لیکن وہاں دیکھیں وہ گھرانہ ہے سابق فیلخیرات کا جہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے جو ابھی بیماری سے شفا پائے ہیں جو ابھی سہد مند ہوئے اس کے باوجود ان کی والدہ اٹھا کر جو کچھ جو کچھ بہت مختصر جو کہیں سے قرض لے کر امیر المومنین آئے ہیں وہ جو روٹیاں ہیں خوش روٹیاں اٹھا کر اس مانگنے والے کو اللہ کے محبت میں دے دی جاتی ہیں اور پانی سے افتار کر لیا جاتا ہے کچھ نہیں سابقن فی الخیرات نیک کاموں میں سب شہزادی کونین کے دروازے سے کہیں اور نہیں جانا چاہیے جو دروازے پہ آ گیا وہ اپنا مسئلہ حل کر کے جائے گا ایک سلوات پڑھے محمد آئیم معصومین اپنے چاہنے والوں کی مدد کرتے امام علی نقی علیہ السلام کے پاس ایک ان کا شیعہ آیا کہا مولا مقروض ہوں کچھ نہیں کچھ کر دیں مولا نے کہا میرے پاس بھی کچھ نہیں کہا کہ اچھا ایک کام کر تو اپنا قرض مجھے دے دے اب یہ تیرا قرض نہیں میرا قرض اور اور کل آ کر مسجد میں اس قرض کا تقاضہ کرنا مجھ سے اور جس طرح سے ایک قرض مانگنے والا اپنا قرض کو مانگتا ہے اسی طرح سے مانگنا کہا مولا یہ کیسے کہا نہیں مولا کا حکم اگلے دن وہ مسجد میں مولا پہنچے وہ شخص آیا کہا میرا قرض دیجئے مولا نے یہاں پر گلالیا ہے گھر سے دور ہے اس کے پاس پیسے نہیں ہے اس سے کوئی قرض مانگنے والا مسجد کے اندر کھڑا وہا قرض مانگ رہا ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں کہا کتنا گرز ہے کہا دے دو وہ پیسے آئے امام حادی نے پیسے لے کر اس شیعہ کے حوالے کرتی اس چاہنے والے کے حوالے کرتی ہے سابق ان فیل خیر آئے گا تو ان کے پاس آنے کے بعد وہ خالی ہاتھ نہیں پڑھے گا یہ اہل مجید تو قرآن مجید میں اس نبی کی یعنی جناب زکریہ کی اور جناب یحیی کی اس صفت کی طرف اشار ہوتے کون یہ خیر کے کام میں آگے ہوتے ہیں سب قتل جلدی کرتے ہیں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ سلام فرماتے ہیں جمع الخیر کل لہ فی سلا فروردگار عالم نے ساری ساری خیر کو تین کاموں کے اندر جمع کر لیا ہے وہ تین کام کیا اعتبار کہا اگر دیکھنے سے کوئی عبرت حاصل نہ ہو تو وہ دیکھنا اچھا دیکھنا نہیں پس جب بھی دیکھو عبرت کی نگا سے دیکھو دوسری چیز فرمایا سکون سکوت خاموشی فکل سکوت لئیس فی فکر فہو غفلہ کہ سکوت ہونا چاہیے لیکن سکوت کے اندر کیا ہونا چاہیے فکر جب خاموش ہو تو اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے فکر اگر خاموشی میں فکر نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں غفلت بس اگر تم خاموش رہ کر فکر کروگے تو یہ خیر کی حالت ہے خیر کی کیفیت ہے اور تیسری چیز مولا فرماتے ہے کلام گفتو کرنا فکل خیر پس تین صفتیں اس خاندان کو پروردگار عالم اس خاندان کے لئے بیان کر رہے پہلی جلدی کرتے ہیں خیرات میں نیک کاموں کو جلدی سے انجام دیتے ہیں دوسری صفت خوف اور رجا رکھتے ہیں جب پکارتے ہیں تو پروردگار عالم سے جب گفتو کرتے ہیں تو خوف اور رجا کی حالت میں ہوتا ہے اور تیسری صفت ان کی کیا ہے کہا کہ یہ صرف اللہ کے لئے خواشے ہوتا ہیں ان کے دل میں جو خوشو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کی نسبت سے ہوتا ہے کسی اور کے لئے یہ خواشے نہیں ہوتے تو یہ تین صفتیں ہیں جو ان دو نبیوں اور ان کے خاندان کے لئے پروردگار عالم بیان کرتا ہے اور بعض روایتوں کے مطابق جو دوسرے انبیاں ہیں اور ہماری اس گفتگو سے یہ مراد ہرگز نہیں ہم نے پہلے بھی عرص کیا تک یہ صفت صرف انہی کے اندر ہیں نہیں پروردگار نے یہ صفت ان کے ساتھ بیان کی ہیں ورنہ ہر نبی کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے ہر نبی صابق ان فی الخیرات بھی ہوتا ہے ہر نبی اللہ کی بارگاہ میں صرف خضو خشو اللہ کے نہیں رکھتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے یہ تین صفت ان دو نبیوں کے لئے پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر ذکر کی خضو خشو اور اگر اس خضو خشو کی میراج کو دیکھنا ہے تو کربلا میں آگر نہیں ایسا خضو ایسا خشو آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ سامنے جوان بچے کا لاشہ پڑا ہو اور اس کی ماں سجدے میں ہو پروردگار آتی رشو ایسا خضو خشو کہیں نہیں ملے گا کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں جوان اولاد کے بعد ایک باب یہ کہہ رہا ہو کہ پروردگار اس قربانی کو قبول فرماؤ ایسا خضو خشو کہیں نہیں ملے گا کہ جہاں پر ایک بہن یہ کہہ رہی ہو پروردگار میرے بھائی کی قربانی کو قبول فرماؤ اچھو قبر اللہ عزیزو اگر آشور کی شب آئی تھی تو روایت ہی کہتی ہے کہ حسین کے خیموں سے عبادت کی آوازیں بلد ہو رہی تھی جیسے شہد کی مکھیوں کی آوازیں آ رہی ہر طرف سبور قدوس سبور قدوس کی آوازیں سبحان ربی العلا و بحمد کہیں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے کہیں سے حمد پروردگار کی آواز آ رہی ہے کہیں سے استغفار کی آوازیں بلد ہو رہی ہیں ایزان مہترم یہ حسین ابن علی اور حسین کے اصحاب ہیں کہ جو رات بھر پروردگار عالم کی عبادت کر رہے ہیں اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں صبح شہادت کے لئے کل انہیں شہادت نصیب ہوگی اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے کیسی کیسی شہادت اس راہ میں ہوئی میرا دل چاہتا ہے آج اس کی شہادت کے دو جملے آپ کی خدمت میں بیان کروں وہ جو حسین کا بچپن کا ساتھی تھا وہ شہید جو حسین کے ساتھ جس نے بچپن گزارا ہے علماء بچہ چال رہا ہے حسین کی قدم مبارک جس جگہ پڑھتے ہیں وہ در کی مٹی اٹھا کے اپنے سر پہ ڈالتا ہے رسول خدا نے اس بچے کو پیار کیا کون ہی بچہ یہ بچہ وہ ہے جو کل حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کرے گا اس بچے کی عظمت کے لئے یہی کافی ہے کہ حسین ابن علی نے خط لکھا اے حبیب ہم کربلا پہنچ چکے ہیں ہماری مدد کے لئے آجاؤ جناب زینب قبرہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جب سے کربلا میں آئی نا تو تاریخ کہتی ہے کہ ہر کچھ فاصلے کے بعد کچھ مدد کے بعد کچھ وقت کے بعد آوازیں آتی تھی لیکن وہ آوازیں کس لشکر میں آتی تھی دشمنوں کے لشکر میں جب پوچھا جاتا تھا کہا کہ آج فلاں کا لشکر آگیا آج شمر آگیا خولی آگیا فلاں آگیا ان کے استقبال میں وہ شور شرابہ کرتے تھے جناب زینب کہتی تھی کہ کیا میرا بھائی کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے کیا میرے بھائی کے لشکر میں کوئی آنے والا نہیں ہے حسین ابن علی نے خط لکھا جس خط کا عنوان یہ تھا کہ ایک رجل غریب کی طرف سے غریب کی طرف سے ایک فقی کے لیے خط ایک غریب فقی کو خط لکھ رہا ہے اور کیسا خط پہنچا کہ جناب حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخان پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی جا کر دیکھا کہا کون کہا قاسد کس کا قاسد کا حسین کا قاسد کیا ہو گیا حسین کا نام سنا خط کو آنکھوں سے لگایا کھول کے دیکھا تو لکھا تھا اے حبیب تمہارے بچپن کا ساتھی حسین تمہاری مدد کا منتظر ہے ایک مرتبہ خط کو لپیٹ کر آکھے دسترخان پر بیٹھے زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے کیا ارادہ ہے کیا ہو گیا کون آیا تھا کہا 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 حسین کو کہا ایسا کرو تم گھر میں بیٹھو میں جاتی ہوسین کی مدد کے لئے کہا کہ نہیں میں تیرا امتحان لے رہا تھا اپنے غلام کو بلایا کہا میری سواری کو لے جاؤ اور فلا مقام پر کھڑے ہو جاؤ میں وہاں پر پہنچتا ہوں ایک مرتبہ جناب حبیب کو پہنچنے تو میں سوار ہو کر حسین کی مدد کے لئے جاؤں گا بس یہ جملہ سننا تھا حبیب کے دل پر کیا گزری کہا ارے میرے مولا پر ایسی کون سی مسئیبت کہ آج یہ غلام بھی اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہے غلام سے کہا جب میں نے کربلا میں حسین بیٹھے ہوئے تھے علماء کہتے ہیں حسین نے جب دور سے حبیب کو آتے ہوئے دیکھا اب باز کو بلایا اکبر کو بلایا کہا جاؤ حبیب میرا بچپن کا ساتھی آرہا ہے جاؤ اس کا استقبال کرو حبیب قریب آئے اب جب حبیب قریب آئے تو حسین کے لشکر میں تقبیر کی آوازیں بلند ہونا شروع ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اب شہزادی کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی تو فضہ سے کہا فضہ یہ کون آیا ہے ارے یہ تقبیر کی آوازیں کیسی ہیں ابھی تک ایسی آواز نہ سنی تھی ایک مرتبہ فضہ نے آ کر بتایا کہا شہزادی مبارک ہو آپ کے بھائی کے بچپن کا ساتھی حبیب آیا ہے بس یہ سننا تھا ایک مرتبہ فضہ سے کہا جاؤ فضہ حبیب سے کہا زینب نے سلام کہا ہے حبیب کو جیسے ہی زینب کا سلام ملا حبیب خواہ کے کربلا پر بیٹے اور یہ کہنے لگے ارے مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا آقا بردگارت محمد وآل محمد کی ازمت ہماری عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرما بردگارت محمد وآل محمد کی ازمت کا ان تین و صفات کو ہمارے وجود میں ہم سب کو اپنانے کی توفیق تا فرما پر بردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما پر بردگار جو اپنی بیمار 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 کربلا انہیں شفاء کامل اور عجل تا فرما جو پریشان حال ان کی پریشان قدور فرما جو بے روز کار انہ بہتر روز کار تا فرما پر بردگار تجواز محمد وآل محمد کے اثبت کا جہاں جاہل بیت کے جہاں مال سطاب روح فرما پر بہتر سے بہتر انداز اپنی عبادت کرنے کی توفیق تا فرما ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما ہمارے وقت کے امام کے ظہور مدعجیل فرما ہمیں امکیوانو اثار مشامل فرما ربنا تقبل منا انگا انت السلام اللہ برحمت کا یا رحمت رحمت سلوات پڑ اللہ اللہ سلوات